محمد شہاب الدین سلسلہ وار سارے ٹینسز پڑھنے والے ہیں سب سے پہلے ہم پریزینٹ ٹینسز شروع کریں گے اور آج پریزینٹ انڈیفینٹ ٹینس پڑھیں گے جو پریزینٹ کا پہلے ٹینس ہے پریزینٹ انڈیفینٹ ٹینس اس لیے کہ اگر اسے سمجھ لیے تو آگے سارے ٹینسز آسان ہیں دوستو اگر آپ نے سبق نمبر ایکیس میں بتائے کہ کیٹیگری ٹو کو سمجھا ہوگا تو آج کا سبق آپ کے لیے بہت آسان ہے لہٰذا پہلے اسے دیکھ لیں پھر یہ ٹینسز کی بحث سمجھیں نیس سبق نمبر چوالیس پہتالیس چھالیس اور سہتالیس بھی ضرور دیکھیں چونکہ اس میں ٹینسز سے متعلق اور ورب سے متعلق ضروری چیزیں بتائے گئی ہیں اسطلاحات وغیرہ بتائے گئی ہیں اسے اچھے سے سمجھ لیں تاکہ آگے ٹینسز جو ابھی ہم پڑھانے جا رہے ہیں آج سے جو سلسلہ شروع ہو رہا وہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آسکیں تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے دوستو اگر آپ نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں اور بیل آئیکن میں آل کا بٹن پریس کرنا ہرکیز نہ بھولیں تاکہ اس طرح کی ایک ویڈیو بھی آپ سے مش نہ ہو اور اگر آپ ہمارے چینل پر بلکل نئے ہیں اور ترتیب کے ساتھ انگلیش سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کے پریلیشٹ میں جائیں اور لیسن وائز ویڈیوز کے آپشن میں موجود تمام ویڈیوز کو ایک ایک کر کے دیکھیں اور ان کے مطابق مش کریں نیز کمیونٹی کے آپشن کو بھی ضرور دیکھیں پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس یعنی زمانے حال غیر متعین سب سے پہلے اس کی تعریف جانتے ہیں کہ یہ ہے کیا جن جملوں سے جن سنٹینسز یعنی جن جملوں سے موجودہ زمانہ یعنی جس میں ہم جی رہے ہیں حال اس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا علم ہو وہ پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس ہے جن جملوں سے جن سنٹینسز سے موجودہ زمانے میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا علم ہو پتا چلے تو سمجھ لیئے کہ وہ پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس ہے یہ تعریف ہے پہچان ان جملوں کے آخیر میں یعنی پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس کے جو جملے ہوتے ہیں ان کے آخیر میں تا ہے تی ہے تے ہے یا تا ہوں وغیرہ جیسے الفاظ کا استعمال ہوتا ہے یہ علامت ہے یہ پہچان ہے کہ آخیر میں تا ہے تی ہے تے ہے اور تا ہوں وغیرہ جیسے الفاظ کا استعمال ہوتا ہے جیسے ہم انہیں سب سے پہلے مثالوں سے سمجھتے ہیں وہ جاتا ہے دیکھیں وہ جاتا ہے I go تم ہستے ہو You laugh میں پڑھتا ہوں I read ہم لکھتے ہیں We write خالد مارتا ہے خالد بیٹس احمد دوڑتا ہے احمد رنز میں پڑھاتا ہوں آئی ٹیچ گائے دودھ دیتی ہے کاؤ گیفز ملک شیر دہارتا ہے الائن روارز مچھلیاں تیرتی ہے دفش سویم تو یہ جو ہے آتے ہیں کھاتے ہیں وہ ہستا ہے تم روتے ہو ہم سوتے ہیں وہ مارتا ہے وہ دوڑتا ہے یہ اس طرح جو ہے تا ہے تا ہے یہ سب علامت ہے اس بات کی ان جملوں میں دیکھئے کہ سب کے اخیر میں تا ہے تی ہے تے ہیں تا ہوں وغیرہ جیسے الفاظ کا استعمال ہوا ہے اور ان سے یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ یہ سب کام کہیں اور گزرے ہوئے زمانے یا آنے والے زمانے میں نہیں بلکہ اسی زمانے میں ہوا جس میں موجودہ زمانے میں ہو رہا ہے بس یہی علامت ہیں اس بات کی کہ یہ سب بھی زین انڈیفنیٹ ٹینز کے جملے ہیں تو اس سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا ہیلپنگ ورب ہیلپنگ ورب ہے اس کا دو اور ڈز یعنی جو ہم آج پڑھ رہے ہیں پریزین انڈیفنیٹ ٹینز اس کے ہیلپنگ ورب ہے دو اور ڈز اب آئیے اسے انگلیش میں جملہ بنانا سیکھتے ہیں ہم نے آپ کو چھے طریقوں کے مطابق جملہ بنانا سکھایا ہے پہلے جتنے جملے بنائے ہیں اس میں چھے طریقے بتایا تھے اسے بھی انہی چھے طریقوں کے مطابق بنائیں گے سیکھیں گے مشکرنگ تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ سکے تو چلیے شروع کرتے ہیں نمبر ون افامٹیو سینٹینس افامٹیو سینٹینس یعنی مصبت جملہ جو پہلا ہوتا ہے وہ مصبت جملہ ہوتا ہے ترتیب کیا ہوگی اس کی ترتیب ہوگی پہلے سبجیکٹ آئے گا پھر ورب کی فرسٹ فرم یعنی ورب کی پہلی شکل آئے گی ورب ون کا مطلب ہوتا ہے ورب کی فرسٹ فرم اس کے بعد ہم اوبجیکٹ بڑھائیں گے لیکن اگر سبجیکٹ اگر سبجیکٹ پھر پھرپ رن سرٹ پھرپ رن سنگولر ہے تو اس میں ورب کی فرسٹ فرم کے بعد اس یعی اس بھی بڑھاتے ہیں تو ترتیب ہو جائے گی سبجیکٹ پلس سبجیکٹ می کریں اس یعی اس اس یعی اس اس کے بعد اوبجیکٹ تو یہ ترتیب ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آٹھ طرح کے سبجیک کا استعمال کرتے ہیں تو پہلے ہم بتا بھی چکے ہیں آئی وی یو دے ان سب کے علاوہ کے ساتھ آئی وی یو دے ان سب کے علاوہ کے ساتھ ورب کی جو فرشٹ فرم ہے اس کے آخیر میں اس یا ای ایس بھی بڑھاتے ہیں یعنی اگر سبجیک آئی وی یو دے کے علاوہ ہو تو ورب کے جو ورب کی جو فرشٹ فرم ہے اس کے آخیر میں ہم اس یا ای ایس بھی بڑھاتے ہیں تھرڈ پرسن سنگلر سبجیک سے مران واحد غائب ہوں تو اس کے فعل کے آخر میں اس یا یس لگتا ہے یہ قائدہ ضرور یاد رکھیں اب کہاں اس لگتا ہے اور کہاں یس یہ بھی جاننا ضروری ہے تو اس کے کچھ آسان سے قوائد ہیں یہ بھی جان لیں قائدہ ہے کہ اگر ورب کی فرشٹ فوم کے آخر میں فرشٹ فوم سیکنڈ فوم تھرڈ فوم ورب کی کیا ہوتی ہے یہ پچھلے سبق میں ہم بتا چکے ہیں اسے اچھے سے وہاں سمجھ لیں تو اگر ورب کی فرشٹ فوم یعنی پہلی شکل کے آخر میں ڈبل ایس ایس ایچ سی ایچ ایکس زیڈ یا او میں سے کوئی ایک ہو تو اس کے آخر میں ای ایس لگے گا ایس نہیں لگے گا بلکہ ای ایس لگے گا جیسے پاس پاس ورب کی فرشٹ فوم ہے تو پاس کے معنی ہوتا ہے گزرنا تو پاس ورب کی فرشٹ فوم ہے تو اس کے آخر میں ای ایس لگائیں گے تو ہو جائے گا دیکھیں اس کے آخر میں ڈبل ایس ہے تو ڈبل ایس ہے تو زائد سے بات اس کے آخر میں ایس لگے گا تو ہو جائے گا پاسیز اسی طرح واش دیکھیں آخر میں ایس ایچ ہے تو ایس ایچ ہونے کی وجہ سے اس کے آخر میں پھر ہم ایس بڑھائیں گے تو ہو جائے گا واشیز اسی طرح واش سے واشیز فکس سے فکس سے بس سے بزج اور گو سے گوز اسی طرح جس ورپ کے آخر میں وائی ہو اور اس سے پہلے ایک کانسوننٹ لیٹر ہو وائی ہو آخر میں اور اس سے پہلے ایک کنسونٹ لیٹر ہو تو اس y کو i سے بدل کر پھر اس بڑھا دیں گے جیسے dry dry میں دیکھئے اخیر میں y ہے اس سے پہلے کنسونٹ لیٹر r ہے تو اب جب ہم جملہ بنائیں گے تو third person میں اس بڑھا دیں گے اس میں s نہیں بلکہ اس بڑھائیں گے تو پہلے y کو i سے بدلیں گے اور اس کے بعد اس بڑھا دیں گے تو ہو جائے گا dry سے dry اس پیلنگ ڈی آر وائی پہلے سے تھا اور اس کے بعد جب ہم نے ایس پڑھا دیا تو وائی کو آئی سے بدلا تو ہو گیا ڈی آر آئی ایس اس طرح فلائی سے فلائیز یعنی جو قائد وائی سے جمع بنانے یعنی سنگلر سے پلور بنانے میں ایس بڑھانے کا ہے تقریبا وہی قائد یہاں بھی ایس لگانے کے ہیں جو سبق نمبر گیارہ میں ہم نے بتا تو چلیے اب ہم آگے جملہ بناتے ہیں جملہ ہے سب سے پہلا جملہ اردو کا ہے میں جاتا ہوں اس کی انگلیش بنانی ہے آج کے اعتبار سے میں جاتا ہوں اس کے آخر میں دیکھئے علامت ہے تا ہوں پتا چلتا ہے کہ پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس ہے اب اس کی انگلیزی بنانی ہے اس کی انگلیزی بنانی کے لئے سب سے پہلے ہمیں سبجیکٹ لکھنا ہے تو سبجیکٹ اس میں کیا ہے سبجیکٹ ہے اس میں میں یعنی آئی تو اسے لکھ دیا آئی آگے ترتیب میں ہے ورب کی فرسٹ فرم ورپ کی فرسٹ فارم ہمیں لگانا ہے تو جانے کی انگلیش ہے to go اور فرسٹ فارم ہے go to ہٹا دیئے تو فرسٹ فارم بن جاتا ہے تو گو ہو گیا گو تو گو یہ فرسٹ فارم ہے تو اس سے ہم آئی یعنی سبجیک کے بعد لکھ دیئے تو ہو گیا آئی گو ہمارا جملہ تیار ہو چکا ہے معنی ہو گیا اس کا آئی گو میں جاتا ہوں اب دیکھیں اس میں ہم نے فیل کے آخر میں اس یا اس نہیں لگایا کیوں اس لیے کہ یہ اس وقت لگتا ہے یعنی اس یا اس جب سبجیکٹ تھرڈ پرسن سنگلر ہو واحد غائب ہو اور آئی تو یہ فرسٹ پرسن ہے آئی یہ فرسٹ پرسن ہے تھرڈ پرسن نہیں ہے اس لیے یہاں اس یا اس نہیں بنایا نیز ہم نے گو کے بعد کوئی آبجیک بھی نہیں لگایا اوپر میں ترتیب میں تھا کہ آبجیک بھی لگانا آخر میں پلس آبجیک تو یہاں پر ہم نے کیوں نہیں لگایا کیونکہ آبجیک کے ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑی ہمیں تو صرف یہ بنانا تھا یہ جملہ کہ میں جاتا ہوں اور آئی گو کا ترجمہ میں جاتا ہوں ہو گیا تو کافی ہے اگلا جملہ ہے ہم کتابیں پڑھتے ہیں تو ہم کے لئے انگلیش ہو جائے گی وی اور پڑھنا کے انگلیش ہوتی ہے to read first form اس کا ہوتا ہے read to add یہ تو first form بن جاتا ہے یہ یاد رکھیں تو ہم نے لگ دیا first form read لگ دیا وی جو سبجیکٹ اس کے بعد تو ہو گیا وی read اور کتاب کی انگلیش ہو جاتی ہے book جمع یہاں پر ہے کتابیں تو لگ دیئے books تو ہم نے اس کے بعد لگ دیا books تو ہو گیا وی read books ہو گیا ہم کتابیں پڑھتے ہیں جملہ تیار اگلا ہے اس میں دیکھئے کہ جو ورب ہے اس کے بعد object کا بھی use ہوا ہے دیکھئے books یہ object ہے اس کا استعمال ہوا چونکہ یہاں پر جملہ object کے ساتھ بنانا تھا مفول کے ساتھ چلیے آگے بڑھتے ہیں اگلا جملہ ہے تم مجھے پڑھاتے ہو تم کے لئے you آ جاتا ہے پڑھانے کے لئے آتا ہے teach first form teach ہے تو اسے ہم نے لکھ دیا تو ہو گیا you teach اب مجھے کے لئے آتا ہے me مجھے کے لئے آتا ہے me تو اسے بھی لکھ دیا تو ہو گیا you teach me تم مجھے پڑھاتے ہو اب کچھ جملے third person singular سے بنا لیتے ہیں اوپر جب ہم نے جملے بنایا ہیں وہ سب third person singular یعنی واحد غائب کے علاوہ تھے i,v, you, they وغیرہ کے جملے تھے اب ہم جو آگے ہیں third person singular یعنی he, she, it یا کوئی non وغیرہ اس کے جملے بنا لیتے ہیں تو جملہ ہے اردو کا وہ جاتا ہے وہ کے لئے آ جاتا ہے he جانے کے لئے پتہ ہی ہے go آتا ہے to go تو first form اس کا go ہے تو اسے لکھ دیا تو ہو گیا he go اب چونکہ اس میں he subject third person singular ہے یعنی واحد غائب ہیں تو اخیر میں s یا yes بھی لگے گا تو چونکہ go کے اخیر میں o ہے دیکھیں اخیر میں o ہے اور قائدہ ہے کہ جہاں اخیر میں ورپ کے اخیر میں o ہو وہاں yes اسے لکھ دیں گے تو ہو جائے گا he goes جملہ مکمل ہو گیا اس کا ترجمہ ہو گیا ہو جائے گا کہ وہ جاتا ہے اگلا جملہ ہے وہ کتابیں پڑھتی ہیں وہ کتابیں پڑھتی ہیں وہ کے لئے ہوگا she کیوں اس لئے کہ یہاں پر مونس کے بات ہو رہی ہے تو she لکھیں گے اور پڑھنے کے لئے آتا ہے read اور چونکہ subject third person singular ہے یعنی واحد غائب ہے تو اخیر میں اس بھی لگے گا یہ قائدہ ہے کہ third person singular ہو اگر subject تو اس بھی لگتا ہے تو یہاں پر ہم لگائیں گے اس تو ہو جائے گا she reads تو she reads ہو گیا اب کتابوں کے لئے books لکھیں گے تو ہو جائے گا she reads books وہ کتابیں پڑھتی ہے تو اس طرح سے جملے بنیں گے اور یاد رہے یہ اس یا اس لگانے کا چکر جو ہے وہ صرف اور صرف یہ affirmative یعنی یہ جو مصبت جملہ ہوتا ہے اسی میں آگے کہیں بھی نہیں ہے تو اسے اچھے سے یاد رکھیں یہ تو پہلا طریقہ تھا اور یہ طریقہ تھوڑا لمبہ بھی ہے اس لئے آج کے لئے اتنا ہی رکھتے ہیں اتنا ہی کافی ہے ورنہ سبق یاد نہیں رہے گا لمبہ ہو جائے گا بقی اگلے حصے میں جب تک آپ کو قواعد بھی یاد ہو جائیں گے آج کے سوالات سوال پہلا سوال ہے ترڈ پرسن سنگلر ترڈ پرسن سنگلر یعنی واحد غائب ہو سبجیک تو ورب کے آخیر میں کچھ بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا تو کیا بڑھے گا نمبر سری یعنی سوال نمبر تین تیسر سوال یہ ہے کہ ان اردو جملوں کی انگریزی بنائیے نیچے کچھ چار پانچ اردو جملے ہیں ان کی انگریزی بنائیے جملہ ہے میں پڑھتا ہوں میں پڑھتا ہوں پڑھتا ہوں اس کے لئے جو ورب استعمال ہوگا وہ ہوگا read تم روتے ہو اس کے لئے ورب ہوگا cry وہ کھانا کھاتی ہے اس کے لئے ورب ہوگا eat زید مجھے پڑھاتا ہے پڑھانے کے لئے ہوگا teach خالد دوڑتا ہے دوڑنے کے انگلیش ہوگی دوڑنے کے لئے جو انگلیش استعمال ہوگا ورب وہ ہوگا run تو یہ ہم نے آسانی کے لئے دے دیا ہے تاکہ آپ کو جمل بنانے میں آسانی تو دوستو ہماری یہ کوشش کیسی لگی انگلیش پڑھانے کا یہ طریقہ کیسا لگا اب تک کیا اسباق کیسے رہیں ہمارا یہ چینل آپ کے لئے کس حد تک مفید اور معاون ثابت ہوا کمینڈ باکس میں ضرور تفسیرہ کریں اور ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ